اگر آپ نے زومیٹو فوڈ ڈیلیوی ہورالی سٹوری پارٹ ون اور ٹو نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے ورنہ یہ سٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ بابا نے دانوں کو زوردار ٹکر مار کر بلی کو مرنے سے بچایا تھا اور پھر گلی بلی اور بابا یہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے تھے لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ہی گلی کو سڑک کے کنارے وہ بوڑھا آدمی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے چمکادر نے پانی میں مردے کے لیے فیک دیا تھا گلی بلی سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا تو بلی اس بوڑھے آدمی کے پاس جا کر اسے اٹھاتا ہے وہ آدمی تو زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے بلی اسے کھیچ کر اوپر لے آتا ہے اور اسکوٹر کے بیچ میں فٹ کر دیتا ہے اور خود اسکوٹر کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اب یہ اسکوٹر پوری طرح سے بیل گاڑی بن چکا ہوتا ہے اور پھر یہ چاروں اسی بیل گاڑی کے ساتھ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب آگے کی یہ سٹوڑی دیکھتے ہیں بابا سے مار کھانے کے بعد یہ داناؤں بہت زیادہ گسے میں ہیں اٹھنے کے بعد داناؤں چاروں طرف اپنے ساتھیوں کو ڈھونٹا ہے لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا سوائے ایک ساتھی کے جسے گلی نے پنجلے میں بند کر دیا تھا داناؤں گسے سے اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی اتنا بڑا داناؤں آج بابا سے مار کھا گیا داناؤں اس پنجلے کو توڑ کر اسے باہر نکالتا ہے اور گسے سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کا سر اس کے دھر سے علاق کر دیتا ہے اور پھر یہ داناؤں گلی بلی سے اپنا بدلہ لینے نکل پڑتا ہے اور ادھر دوسری طرف گلی بابا کو اس کے گھر پر چھوڑنے جا رہا ہے اور یہ بڑھا آدمی بھی جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ بابا کے پاس ہی رہے گا کیونکہ بابا اسے اپنی اسٹائل سے ٹھیک کریں گے گلی سکوٹر کو بابا کے گھر کے سامنے لے جا کر روکتا ہے اور بابا کبڑی کھیلتے ہوئے سکوٹر سے نیچے اترتے ہیں بابا کی اسٹائل سے تو گلی بلی بھی پریشان ہو چکے ہیں پھر بابا اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بلی سکوٹر میں بیٹھ جاتا ہے گلی سکوٹر لے کر نکلنے لگتا ہے تب ہی بلی کی نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑتی ہے جس کا علاج بابا نے شروع کر دیا ہے گلی بلی بابا کا علاج دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور ہستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں بابا کو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو ٹھن لگ گئی ہے اسی لئے وہ اس کا علاج تندوری اسٹائل میں کر رہے ہیں اب اس آدمی کو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے اور ابھی گلی بلی زومیٹو کے فوڈ اسٹور میں پہنچ چکے ہیں اور ان لوگوں نے ایک ایمبولیس بھی بلوالی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اسٹور کے مینیجر اور کسٹمر دونوں کی ہی موت ہو چکی ہے دونوں کی ڈیٹ باڈی کو اسٹور سے باہر لائے جا رہا ہے اور ایمبولیس میں ڈالا جا رہا ہے تب ہی پھر سے وہاں کالا چمگادر آ جاتا ہے یہ وہی کھونی چمگادر ہے جس نے ان دونوں کو مارا تھا اور ابھی یہ پھر سے گلی بلی کو مارنے آیا ہے تب ہی بلی گسے سے دوڑتے ہوئے چمگادر کی گردن پکڑ لیتا ہے گلی بھی دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے پھر یہ دونوں مل کر اس چمگادر کو الٹا پٹک دیتے ہیں اور پھر دونوں چمگادر کو ایمبولیس میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں بلی کہتا ہے کہ ہمیں اسے لے جا کر جلدی سے ٹھکانے لگانا ہوگا گلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دونوں ایمبولیس لے کر چلو میں پیچھے لٹک جاتا ہوں پتہ نہیں گلی بلی اسے لے کر کہاں جانے والے ہیں ایمبولیس اسٹور سے تھوڑی ہی دور جاب آتی ہے کہ سامنے سے وہ دانوں آ جاتا ہے دانوں بلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے دانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر بلی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی دانوں لات مار کے پوری ایمبولیس ہی پلٹا دیتا ہے اور پھر چل کر گلی بلی کے پاس آتا ہے اور ادھر گلی ایمبولیس سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور ادھر بلی اور ایمبولیس کا ڈرائیور بھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں تب ہی دانوں ایمبولیس کے پاس آتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈرائیور دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور بلی دینے کے لیے اسے ایمبولیس کے اوپر لٹا دیتا ہے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتا ہے ڈرائیور کو مارنے کے بعد اب یہ گلی بلی کو مارنے چل دیا ہے تب ہی گلی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جب آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہو جاتے ہیں دانوں نے گلی کو پھر سے پکڑ لیا ہے دانوں گلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے یہ دیکھ کر گلی گسے سے دوڑ کر دانوں کو زور دار لٹی مارتا ہے اور پھر گھسوں کی برسات کر لیتا ہے تب ہی دانوں گلی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر فیک دیتا ہے تب ہی گلی کو ہوش آ جاتا ہے گلی دانوں کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگتا ہے دانوں بھی گلی کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے ابھی گلی آگے آگے اور دانوں پیچھے پیچھے گلی بھی کھڑے ہو کر دانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بھی دانوں سے لڑنے چل دیتا ہے اور ادھر گلی بھاگتا ہوا آتا ہے اور دانوں کو مارنے کے لیے کرسی اٹھاتا ہے پھر دانوں کو کرسی فیک کر مارتا ہے جیسے ہی کرسی دانوں کو پڑتی ہے دانوں وہیں گر جاتا ہے پھر بلی بلی دانوں کو اور کرسی فیک کر مارتے ہیں لیکن دانوں تھوڑی ہی دیر میں پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ شاید ایمبلنس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ارے یہ کیا اس نے تو پوری ایمبلنس ہی اٹھا لی یہ شاید اپنی طاقت سے گلی بلی کو ڈرانا چاہتا ہے یہ دیکھ کر گلی بلی بھی ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی اس نے کیسے اٹھا لی اور اب یہ اس کا کیا کرنے والا ہے تبھی دانوں نے گاڑی گلی بلی کی طرف فیک دی اتنی بڑی گاڑی اگر گلی بلی کے اوپر گری تو ان دونوں کا کچھومر بن جائے گا لیکن تبھی بابا کی انٹری بلکل صحیح وقت پر ہوتی ہے اور بابا لنگوٹی لال اپنی طاقت سے ایمبلنس کو روک لیتے ہیں اگر بابا صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید گلی بلی کا کچھومر بن چکا ہوتا لگتا ہے اب بابا اور دانوں کا آپس میں مقابلہ ہونے والا ہے دانوں ہستے ہوئے بابا کو چنوٹی دیتا ہے اور بابا پرانے اسٹائل کے ساتھ اسپیر دینے کو تیار ہے بابا نے دوڑتے ہوئے یہ مارا اسپیر لیکن یہ کیا دانوں نے بابا کو پکڑ لیا اور اٹھا کر واپس فیک دیا بابا کی اتنی درگتی تو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی اب یہ دانوں دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے شاید یہ بھی بابا کو زوردار ٹکر مارنا چاہتا ہے اب کیا ہوئے کا بابا کا لیکن ٹکر لگنے سے پہلے ہی بابا ماں سے ہٹ گئے اور دانوں سیدھے گاڑی سے جا ٹکرایا بہت زورد سے لگی ہے اس کو لیکن اب بابا دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں بابا کو دانوں کی پڑی ہوئی تلوار مل گئی لگتا ہے دانوں کا ٹائم اپ قریب آ گیا ہے دانوں اب ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور ادھر بابا تلوار اٹھا کر دوڑ لگا دیتے ہیں دوڑتے ہوئے بابا چھلانگ لگا کر دانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب بابا اور دانوں بلکل آمنے سامنے ہیں بابا اس دانوں کا سر کاٹنے والے لیکن یہ کیا بابا نے دانوں کو تو بیچ سے فار دیا گلی بلی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بابا نے دانوں کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اب یہ دانوں کسی کو پریشان نہیں کرے گا اور ایک بار پھر سے بابا نے گلی اور بلی کی جان بچا لی اور اس بات پہ پارٹی تو بنتی ہے ابھی یہ تینوں پیپسی اور برگر کی دعوت اڑا رہے ہیں کیونکہ پیسو کی کوئی ٹینشت تو ہے نہیں اسٹور کا مینجر پہلے ہی مر چکا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ گلی بلی اور بابا لگوٹی لال کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن بھی دبا دیجئے موسیقی